سمرہ من الہمیت بمکان انتشغال نفسکا بالخیر اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ انتشغال نفسکا بالخیر کہ تم اپنے آپ کو خیر میں مشغول رکھو شغال یشغلو شغلن یشغلو نہیں شغال یشغلو یشغلو ہم طور پر پڑھ دیتے ہیں شغال یشغلو انتشغال نفسکا بالخیر کہ اپنے آپ کو تم خیر میں کیا رکھو مشغول رکھو وما اکثر حدیث سبولا اور خیر کے راستے بہت سارے ہیں وما اکثر حدیث سبولا یہ فعل تعجب ہے چاہے ما افعلہو اور افعل نہیں افعل افعل بھی افعل بھی سے کیسے بنے گا یہ والا جمعہ وما اکثر حدیث سبولا کو افعل بھی میں ڈالوں ما کیوں افعل بھی ہے نا ما افعل بھی توڑی پورا پورا بولو نا اکثر حدیث سبول یہ ہوگا اکثر حدیث سبول اس کو افعل بھی میں ڈالوں گا انتا کیا ہو جائے گا اکثر بھی حدیث سبول یہ فعل تعجب ہے یہ دو سیغیات ہے ما افعلہو اور افعل بھی وما اکثر حدیث سبولا اینی راستے بہت سارے ہیں کون سے خیر کے راستے زر مریضن اور راستے کیا کیا ہیں مریض کی عادت کر لیجی سل سل رحیمہ کا اپنے رشتے ناتے داروں کے ساتھ فسن سلوک کیجئے اقرأ شیئن نافیان کوئی مفید چیز کا مطالعہ کر لیجئے اجلس ماں اصحابی کا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیے اعتقب کل مسجد مسجد میں اعتقاف کیجئے اہم بات یہ ہے کہ آپ فارغ نہ بیٹھیں خالی چاہے ایک منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو فارغ نہ رہے فَنْنَفْسُ اِلَّمْ تَشْغَلْهَا بِالْحَقْ غلط قبل باتی اگر آپ اپنے آپ کو حق میں مشغول نہیں کریں گے تو یہ نفس تمہیں باطل میں مشغول کر لے گا امام شاپی رمت اللہ علیہ کا جملائے کے صحبت الصالحین فَلَمْ أَسْتَفِدْ مِنْهُمْ إِلَّا كَلِمَةِينَ الْوَقْتُ قَسْئِ تو یہ تمہیں کاٹ دے گا اور تمہارے نفس کا تم خیال رکھو اگر خیر میں مشغول نہیں کرو گے تو یہ تمہیں باطل میں مشغول کر لے گا وَهُنَا كَانَتْ مَحَتَّتُ نُزُولِي جب ان کی بات چل رہی تھی میرا اسٹیشن آ گیا اترنے کا وہ کہتے ہیں نا ایک بوڑے سے بات ہوئی تھی بزرگ سے تو بزرگ جب باتیں کر رہے تھے میرے اسٹیشن کا وقت خریب آ گیا اترنے کا اسٹیشن فَسْتَعَذَنْتُهُ تو میں نے اجازت طلب کی کہ اب ہم جا رہے ہیں سر وَوَجْهُ الْبَشُوشُ لَا يُفَارِقُ زِحْنِ اور ان کا حشاش بشاش چہرہ میرے ذہن سے کیا نہیں ہو رہا تھا جدہ نہیں ہو رہا تھا مطلب برابر ان کا تصور میرے ذہن میں رہا عازیمن اور میں نے یہ ارادہ کر لیا پختہ اللہ اعودہ الى معصیتی کہ میں معصیت کی طرف دوبارہ لوٹوں گا نہیں مہمکانت المغریات چاہے لالچ دلانے والی چیزیں کتنی ہی ہوں اغرایوگری مانے لالچ دلانا مغریات مانے للچانے والی چیزیں ترغیبات کے اسباب المغریات کونسا سیغائے اس میں فائل کا جمع مونس مہمکانت المغریات الاغراعات مانے لالچیں لالچ ترغیبات المغریات لالچ کی اسباب فلابدہ من العنایت بنفسی کا قبلہ غیری تو ضروری ہے توجہ کرنا کہ اپنے آپ پر انسان توجہ کرے دوسرے سے پہلے کیا کریں اپنے آپ پر کیا کریں توجہ دیں ضروری ہے توجہ دیں انسان کے لئے بنفسی اپنے نفس پر قبلہ غیری دوسرے سے پہلے اس زمانے میں جس میں ہم جی رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ انسان کو اپنی ذات کی فکر نہیں ہوتی ہے دوسرے کی جتنی فکر ہوتی ہے دوسرے کیتا رہتا ہے تو ایسا کر لیں تو ایسا کر لیں بہت اچھا رہے گا یہ کتاب مطالعہ کر لینا چاہیے چلیں یہ کتاب سرید لیتے ہیں خود کرو نا دوسرے کی تو بہت ہی صلاح کرنے کوشش کرتا ہے خود کچھ نہیں کرتا ہے اور دوسرے کے عیب بہت دیکھتا ہے تم ایسا کرتے ہو ایسا کرتے ہو دوسرے کے عیب پر احتساب کرتا ہے اور دوسرے کے عیب تلاش کرتا ہے اور یعدد ہا ان کو گنتا ہے اور اور وہ یعیبو عیب لگاتا ہے تنقید کرتا ہے ہر تنظیم پر ہر ادارے پر اور ہر تحریک پر ماہ سناعت ہو کہ ان کے جو کارنا میں ہوئے نا تو ان پر کیا لگاتا ہے وہ عیب لگاتا ہے ہر تنظیم پر ان چیزوں پر عیب لگاتا ہے ماہ سناعت ہو جو کارنا میں کیا کیے ہیں انہوں نے انجام دی وہاں انجزت ہو اور جو انہوں نے اچیو کیے ہیں انجزت اچیو کرنا اچیو جانتے ہو کیا اچیومنٹ کوئی گول حاصل کرنا کوئی کامیابی پانا تو جو انہوں نے کامیابی اور فتوحات پائی ہیں جو انجازات کیے ہیں انتصارات کیے ہیں ان پر عیب لگاتا ہے وہ آبہو علیہی یعنی اس چیز کو اس کی ذات پر عیب لگایا یہ سہی ہے یہ استعمال یعیبو یعیبو کا مفعول ہے ما سانعات ہر تنظیم پر اس چیز پر عیب لگاتا ہے ہر تنظیم کی اس چیز پر جو کارنامے اس تنظیم نے انجام دی اما انجزت ہو اور جو کارنامے اور جو کام بڑے بڑے اس نے پورے کیے ہیں انجزت مانے پورے کرنا مکمل کرنا اور یہ بات اس کو نہیں چھوڑتی ہے کہ وہ اپنی ہی طرف کیا ہو متوجہ ہو بس یہی کرتا رہتا مفقر بہت بنتا ہے سارے لوگوں کے مالہ مالے بتا دیتا ہے وہ مولانا ان کا جو ہے عدب تو اچھا ہے لیکن تھوڑی فقہ کمزور ہے ان کی اور جو فلان مولانا صاحب وہ فقہ میں مہر ہے لیکن وہ جو ہے عدب میں کمزور ہے اور جو ہے جماعت تبلیغ کام تو بہت اچھا کر رہی ہے لیکن کیا ہے نا وہ بہت تنگ دائرے میں ہے تنگ ذہنی کا شکار اور ہر چیز کے مال ہوا مالے پوچھ لو اور کسی کام کا نہیں دو کوڑی اگر کوئی بات پوچھو تو ایک بھی صحیح نہیں بتائے گا کسی بھی چیز کا جواب لیکن تب صراح بہت صحیح کر دیتا تا ٹھیک ایک دم تو یہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہر تنظیم ہر ادارے ہر تحریک کے بارے میں وہ عیب لگاتا ہے ما سنات ہو جو کام کیے ہیں ما انجزت ہو اور جو کارنا میں انجام دی ان پر اور یہ چیز اس کو نہیں چھوڑتی ہے کہ اپنی طرف متوجہ ہو اور اپنے آپ کو گمراہی سے کیا کریں بچائیں اپنے آپ کا محاسبہ کریں نقائز پر اور اپنے عیب پر عیوب پر اور اپنے عیوب کے ازالے کے لئے وسائل استعمال کریں تو جو ذمہ دار ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ شباب کی تربیت پر توجہ دیں عنایتا کاملتا پورے طور پر لینہ کیونکہ یہ تربیت نوجوان یہ نوخیزوں کی تربیت جیسا کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی فرماتے کہ دم جسم انسانی جسم اسلامی اور جسم ایمانی کے لئے یہ خون کی طرح سمجھ گئے نا زندگی میں یہ ایک سمجھو زندگی جو اسلامی ڈھانچا ہے اس میں یہ کیا ہے بلٹ سرکولر ہے کیا یہ تربیت جی اگر یہ نہیں ہو سرکولر بلٹ سرکولر تو کیا ہوگا انسان کی زندگی یہ وہ مشکل ہو جائیں وَأَوَّلُ وَأَهَمُّ مَا يَنْقُسُ الْيَوْم حَرَكَاتِنَ الدِّينِيَّةِ وَالْإِسْلَامِيَّةِ هُوَ هَذَا الْعُنْصُرُ الْحَامُ اور آج جو ہماری دینی تحریک اور اسلامی تحریکوں میں سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ اسی اہم انصر کی یعنی تربیت کے انصر کی وَمِنْهُنَا يَسْقُتُ الشَّبَابِ اسی لئے وہ نوجوان خیل ہو جاتے ہیں فی وستی طریق بیچ راہ میں بیچ راہ میں وہ خیل ہو جاتے ہیں مطلب چھوڑ دیتے ہیں گر جاتے ہیں آدھے راستے میں کیا ہوتے ہیں گر جاتے ہیں یعنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے ہیں وَتَنْهَارُ وَأَعْصَابُهُمُنْ ان کے آساب کمزور پڑ جاتے ہیں انہار آیا انہارو منہ بلکل گر جانا کمزور ہو جانا ان کے آساب کمزور ہو جاتے ہیں تَخُورُ قُوَاہُمْ ان کے قوا ضعف کا شکار ہو جاتے ہیں لاغر ہو جاتے ہیں خارا یقورو منہ ضعفہ خارا یقورو خور اس کے معنی ضعفہ یا ضعف کمزور ہو جانا اور اگر سلوک سیرت کی تربیہ صحیح ہوتی مکمل علل کتاب والسنہ کتاب والسنت کے مطابق لَسَبَتُو تو وہ ثابت قدم رہتے راستے کے آخر تک یعنی منزل تک ثبوت الجبال راسیار جیسا کہ پہاڑ کیا رہتے ہیں جمع رہتے ہیں اسے وہ بھی کیا رہتے ہیں جمع رہتے ہیں وَعَلَى الشَّبَاب اور نوجوانوں پر ضروری ہے اَنْ يَكُونَ عَلَى صِلَةٍ دَائِمَةٍ کہ وہ مضبوط تعلق رکھیں ہدایت اور رہنمائی کے سرچشمے اور سورس سے وہ کیا ہے کتاب والسنت قرآن و حدیث ہدایت اور ارشاد کا سروت کیا ہے سروت جانتے ہو سرچشمہ سورس جی وَعَلَى طَلَقْقَو اور سروت ہندی لفظ ہے سروت وَعَلَى طَلَقْقَو الزَّادَ اور وہ کیا حاصل کریں توشہ حاصل کریں ایمانی توشہ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر اپنا آنے کے ذریعے صحابہ اکرام کے اسوے کو تابعین کے اسوے کو اپنا کر اور علماء ربانیین کی صحبت میں کیا کر کے بیٹھ کر اور کچھ لمحے گزار کر ان کی صحبت میں فَيَشْحَنُ قُلُوبَهُمْ ان کی صحبت میں بیٹھیں اور اپنے دلوں کو چارج کریں شہانہ مانے بھرنا اپنے دلوں کو کیا کریں بھریں شہانہ یشحانہ مانے بھرنا بھرنا تو بھرنا بھرنے ہی کو کیا بھی کہتے ہیں بیٹری بھرنا مطلب چارج کرنا اصل مائنے بھرنا اپنے دلوں کی بیٹری چارج کریں اپنے دلوں کو بھریں ایمانی حرارت سے حرارتین ایمانیاں و شہنتین ایمانیاں اور ایمانی چارجنگ سے شہانہ مانے چارجنگ شہانہ مانے چارج کرنا اصل مائنے بھرنا ہوتا ہے لیکن وہ بھی بیٹری بھی بھرتے ہیں اس سے خالی ہو جاتی جو تو آج کل جو ہے شہانہ جوال یا شہانہ البتاریہ بیٹری بھر دی تو ایمانی چارجنگ سے چارج کریں کما تشحن البتاریہ جیسا کہ بیٹری کو بھرا جاتا ہے یہ بتاریہ کوئی عربی لفظ نہیں ہے سمجھو یہ بہت ہی فسی لفظ ہے عربی کا بیٹری سے بنا دیا بتاریہ بیٹری عربی لفظ ہی نہیں ہے انگریزی سے لے لیا تو لگ رہا ہے بہت ہی اہم لفظ ہے دکشنریوں ملے گا ہی نہیں کما تشحن البتاریہ جیسا کہ بیٹری چارج کی جاتی ہے ہندل فراہ جب خالی ہو جاتی ہے تو انصر انصر کے معنی ہے تتو 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 مہنی ہن ہن انگریزی میں چار زبانیں بتا دیں فارسی اور سنسکرات آتی نہیں انگریزی میں بولتے ہیں ہندی میں تتو بولتے ہیں اور اور?​ اردو رہی میں کیا بولتے ہیں انصر موسیقی